اپنے ماہ تہتوں کے بارے میں سوال ہوگا حدیث شریف میں تو اپنے ماہ تہتوں کو بھی دین سکھانا ہے بعض اپنے ماہ تہتوں سے غافل ہوتے ہیں بس وہ اگر گناہ کر رہے ہیں تو انہوں گناہ کرنے دو انہوں گناہ کرنے دو میرا بچہ بس بات سمجھتا نہیں ہے بری صحبت میں پڑ گئے ہیں اپنی اولاد کو نیک صحبت میں لے جانا چاہیے چسکہ لگا ہے جو لوگ نہیں لگاتے چسکہ تو پھر کیا ہے وہ آزادی آ جاتی ہے بری صحبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو کہا کہ وہ بس بری صحبت میں پڑ گئے وہ اس کے ساتھ مخلص نہیں ہیں یہ ان کے ساتھ بڑا مخلص ہے اب ہر دفعہ ان پر اعتماد کر لیتا ہے ان کی وجہ سے پانچ گھر میرے بک چکے ہیں دو رہ گئے ہیں دعا کریں وہ بچ جائے اس نے کہا چیکس ان کو دے دیتا ہے پتہ نہیں کیا کرتے ہیں سائن کر کر کے اس طرح کیا گیم کھیلتے تھے اس کے ساتھ کہنے لگے ہیں کہ میرے پانچ مکانات بک چکے ہیں تو جو دینا جانتا ہے وہ لینا بھی جانتا ہے آج کل نازہ آئے ہیں کہتے ہیں بھئے ہمیں کیا ضرورت ہے ہمارے تو کئی مکانات کرایاں کرایاں آ رہا ہے ہمیں کیا ضرورت ہے اتنی فکر تو بھائی دیندار بننا ہے اللہ کو رازی کرنا ہے حضرت مولانا مدر صاحب ناؤں برکاتوں سے سنا ہم نے فرماتا تھا جو نافرمان اولاد ہوتی ہے وہ ایسی جیسے چھٹی انگلی وہ دیکھنے کو بری لگتی ہے اور کاٹنے کو تکلیف ہوتی ہے دیکھنے کو بری لگ رہی ہے کاٹنے کو تکلیف ہو رہی ہے اب تعلق کو قطع کرو تو بیمار پڑ جاتے ہیں اور تعلق کو ان سے بحل کرو تو وہ دھوکہ دے دیتی ہیں اولاد اب کیا کریں بھائی تجھے اولاد کا غم یاد ہوگا اگر تُو صاحب اولاد ہوگا ہمارے اتوالے رحمتہ نے فرماتا ہے تجھے اولاد کا غم یاد ہوگا اگر تُو صاحب اولاد ہوگا جو صاحب اولاد نہیں تو کیا پتا بھائی اولاد کا کیا غم ہوتا ہے ایک صحابہ ہے کہ لیں کہ بس میں کیا بتاؤں ہر وقت بچے ٹی وی میں لگے رہتے ہیں بے دینی گھر میں یہی چل رہا ہے بس میں نے کہا نماز وغیر نماز بھی نہیں کوئی تقوی کا احتمام نہیں بس گناہ ہی گناہ چل رہے ہیں اب میں بھوڑا ہو گیا ہوں میں کیا بتاؤں بچے بڑے ہو گئے ہیں اب میں کیسے یہ سب کروں نکالوں کے میں نے کہا بھا آپ یہ نکالیں ٹی وی کی لعنت نماز روزہ یہ چیزیں سکھائیں کہ میں بس اب میرے اختیار سے باہر ہو گیا میں نے کہا اچھا یہ ٹی وی لائیا کون تھا میں ہی لائیا تھا جب بچے چھوٹے تھے تب لائیا تھا اب بچے بڑے ہو گئے میں بھوڑا ہو گیا تو معلوم رحمت اللہ علیہ کی بات دیکھیں فرماتے ہیں کہ آن درخت بد قوی تر می شاوت بر کنندہ پیرو مستر می شاوت کہ وہ بدی کا درخت وہ قوی ہو گیا بڑا ہو گیا یعنی وہ خاردار پودا تھا چھوٹا سا پہلے نکلتے ہی گھر سے چاہتا تو جوتے سے رگڑ کے مل دیتا ختم کچھ اس کا وجود ہی باقی نہ رہتا لیکن میں نے اس کو پالا آدمیں اس کی طرف التفات نہیں کیا توجہ نہیں کی اس سے صرف نظر کیا یہاں تک کہ وہ برائی کا چودہ پودا بڑتا رہا بڑتا رہا وہ ظالم درخت بن گیا اب میں بڑا ہو گیا اب نکالنے کا خیال کرتا ہوں تو پسینے چھوڑ جاتے ہیں بلکل یہی حال ہے ہم لوگوں کا کہ برائی کے پودے چھوٹے چھوٹے کوئی بدنظری کو غصہ کوئی ظلم غفلت نماز قضاء کرنا جھوٹ بولنا غیبت کرنا دھوکہ دینا مال دبانا چھوٹی 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 کرتے ہیں اممہ کچھ نہیں کہتی بچہ کوئی انڈا چورا کے لئے ہے کبھی میرنڈا چورا کے لئے ہے کبھی کوئی ڈنڈا چورا کے لئے ہے کبھی کوئی گنہ چورا کے لئے ہے چھوٹی ہے نا اب گھر پہ گھوسا گھر میں داخل ہوا اب اممہ نے کچھ نہیں کہا امہ نے کہا بیٹا بڑی اچھی چیز لائے آج تو تو ہمیں بھی کلاو کرنا اب ابا نے بھی اس کی حوصلہ افضائی کی اب کیا کیا ہے چور کو ظالم کو ڈاکو بنانے کا انتظام کیا اب سختی کا کوئی تو مصرف ہوگا غصہ کا کوئی تو مصرف ہوگا مناسب طریقے سے حکمت کے ساتھ طریقے سے غصہ حضب ضرورت کرتے اس کو نفرت دلاتے مراد ہے دل میں نفرت پیدا کرتے اس کی تلافی کرتے بھئی کانز لیایا لے جاتے واپس رکھتے اس کو جس کا نقصان کیا ہے اس کو نقصان کو بڑھتے بہرحال تاکہ آئندہ کی حمت نہ ہو تو یہ چھوٹی چھوٹی چوریوں پر حوصلہ افضائی کی جاتی ہے چھوٹی چھوٹی برائیوں پر حوصلہ افضائی کی جاتی ہے یہاں تک کہ پکا بڑا بدماج بن جاتا ہے اپنے گھروں سے آلات معصیت کو نکالیں ٹی وی کی لانت کو نکالیں ہم نے ایک جگہ کہا دوستوں سے کہ بھئی اپنی اولاد کو للہیت کی خدا پر مرنے مٹنے کی عملی دعوت دیں عملی عملی کے گھر میں عشق باری ہو اللہ کی یاری ہو کبھی تیراوت ہو کبھی دعائیں ہوں درد دل سے کبھی جناب نماز کا احتمام ہے کبھی روزہ رکھا جا رہا ہے عملی دعوت نہایت مؤثر ہوتی ہے جب بولاد دیکھے گی کہ بھئی باپ یہ کرتا ہے امہ یہ کرتی ہے سارے دین کے کام اللہ کی یاد اللہ کی محبت عشق میں مبتلا ہی رہتے ہیں تو بعد میں کبھی بلاوں میں گریفتار بھی ہوگا آزمائش میں تو پھر یاد آیا گا کہ ہمارے والدین کیا کرتے تھے کیا کام کرتے تھے تو ان کو پھر بچپن کا علم نہائیت پختہ ہوتا ہے تو پھر آزمانے کے لئے بھی اگر خدا کی رحمت سے امید ہے کہ وہ رجوع اللہ کا احتمام کریں گے تو انشاءاللہ خدا دستگیری کرے گا اب کیا ہے بچپن کا علم تو نہائیت پختہ ہوتا ہے اب بچپن میں بچے نے تو ہی دیکھا ہے کبھی امہ کے کان پہ موبائل لگا ہوا ہے کبھی وہ جناب اببا کرکٹ دیکھ رہے ہیں کبھی جناب ڈرامے چل رہے ہیں کبھی دیکھو تو وہ لڑکیوں سے گفشب چل رہی ہے کبھی اس طرح یہی چکر چل رہے ہیں سارے ہیں تو کیا ان کو دین سکھا ہے دین برباد کیا اپنے عمل سے اولاد کو برباد کیا دین سکھانا ہے یا یوہلدین آمنو قو انفسکم و اہلیکم نارا ایمن ولو اپنے کور اپنے گھر ولو آگ سے بچاؤ